بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عمران خان کی کارگردگی بطور کرکیٹر تو بڑی شاندار رہی ہے عالی درجے کے کرکیٹر دنیا لیور پر بانے چاہتے تھے اس کا مثال اس وقت کی کمزور ٹیم کو انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جتایا اپنی اچھی کیپٹنسی دکھائی اس کے بعد جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو بھی اسی جوش و جذبے سے اسی طاقت سے پاکستان کی سیاست مین پر کی انہوں نے اپنا پہلا الیکشن اپنی سیٹ تو ہرا دی البتہ دوسرے الیکشن میں کامیاب ہوئے بعد میں انہوں نے بھی اپنے ساتھ وڈیرے جاگیدار پیسے والے ایلیٹ کلاس کو اپنی پارٹی میں شمولت کی دعوت دی یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے تگڑے امیدوار بنتے گئے فائنلی مران خان کو بائیس سالہ سیاسی جدوجود کے بعد دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی اور ملکی اکیدار میں براج مان ہوئے اور پاکستان کے تیسویں وزیراعظم بنے البتہ امران خان کی پارٹی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں زیادہ اکثریت سے تو نہیں جیت پائی پر اپنے ساتھ بہت سے اتحادیوں اور آزاد امیدواروں کو جوڑ کر یہ حکومت بنا لی گئی اقتدار میں آنے سے پل امران خان نے بڑے دبنگو آلہ بیانات دے رکھے تھے کہ ہماری حکومت میں بلکل چینج نیا پاکستان دیکھنے کو ملے گا اور دھائی سال گزرنے کی باوجود کوئی خاص کارکردگی دیکھنے کو نہیں ملی اس حکومت کی جس سے ان کے ووٹر سپورٹرز بہت ہی مایوسی کا شکار ہے امران خان کی اقتدار میں آنے سے پہلے مقبول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ پانچ ہلکوں سے الیکشن لڑنے والے پہلے پاکستانی تھے مزید یہ ریکارڈ بھی قائم ہوا کہ پانچ ہلکوں سے جیت بھی نصیب ہوئی بدکس میں سے اقتدار میں آنے کے بعد خان صاحب کا یہ مقبولیت کا گراف تیزی سے نیچے آ رہا ہے کیونکہ اس وقت حکومت کی کارگردی کی ڈیڈ سلو ہے بلا شک و شکہ کام بھی ہو رہے ہیں حکومت بھی پرفارمس دے رہی ہے بڈ ڈیڈ سلو پرفارمس ہے جو لوگوں کی توقعات تھی کہ حکومت کے آتے ہی بڑے جنڈے گاڑ دیا کہ ملک میں پر ایسا نہ ہو سکا دوسری طرح دیکھا جائے تو جب عبران خان کو حکومت بلی تو اس وقت بھی ملکی حالات ملکی معیشت آئی سیو میں تھی پورا ملک ارضوں میں ڈوبا ہوا تھا اسی بات کو لے کے پی ٹی آئی کہتی آ رہی ہے کہ ہماری کارکردگی کی سلو ہونے کی وجہ پچھلے حکومران ہیں نون لیکن قرآن اس بات کو مسترد کرتے آ رہے ہیں اور برپور اپوزین کردار بھی ادا کرتے آ رہے ہیں اب سار یا اپوزین پارٹی عمران خان کی گورنمنٹ سے اسطیفے کا مطالبہ کر چکی ہے بھرا فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا بھرا حکومت کے لیے پانچ سال کا ٹی آن اوور ہوتا ہے یہ کسی بھی اقتدار میں آنے والی جمہوری پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ اپنی مدد وہ پوری کرے پھر فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہی دیا جاتا ہے اگلی الیکشنز کروا کے امید کرتے ہیں یہ گورنمنٹ اچھی طرح سے پرفارم کرے اور بلکی حالات کو بہتر سے بہتر بنائے دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اپنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں ملتے ہیں آنے والی نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ